موسیقی 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 ہے کہ کسی کا دل کرے کہ انہوں نے اتجاز کرنا ہے انہوں نے جلسہ جلوس کرنا ہے تو وہاں پہ کریں لیکن یہاں پہ اتجاز پرور کے بعد اگر جلسے کرنے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کو مقصود جگہ نظر آتی ہے کہ پنجاب تملی کے باہر جا کے مار روڈ لے وہ بلوگ کر کے جو ہے وہ اتجاز کر لیا جائے گی کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ ایک معاشی قتل ہے یا یہ جمہوریت ہے اگر اس نام کا جمہوریت ہے تو میرے خیال میں یہ انتہائی جو ہے غلط اقتام ہے ہمارے یہ جو آنے والے حکمران ہیں ان کے لیے اور جو اپوزیشن میں ہے جو صرف اپنی سیٹوں کے لیے جو کوئی پرائیم منسٹر کی دور میں ہے کوئی پریزیڈنٹ کی تو کوئی چیم منسٹر کی دور میں لگا ہوا ہے ان کو عوام سے بالکل کوئی لگاؤ نہیں ہے کوئی محبت نہیں ہے لیکن دوسری طرح جب میں دیکھو عوام کی بات کروں جن کے حق کے لیے میں جو ہے وہ بورڈ رہا ہوں عوام جو ہے وہ خود بے کو بنی ہوئی ہے عوام خود اپنے بھائی جو تاجر ہیں ان کا گلہ گاٹنے پر خود تلی ہوئی ہے ایک کال کرتے ہیں پتہ نہیں وہ اتنے فارغ لوگ ہیں کیا ان کے وسائل اتنے اجازت دیتے ہیں کہ وہ آکے ہزاروں کی تعداد میں آکے کھڑے ہوکے وہ جو ہے روڈ بلوک کر کے وہ اتجاز شروع کر دیتی ہیں اور یہ کون سا اتجاز ہے جہاں پہ لاتھی چارج کیا جائے گھراؤ جلاو کیا جائے آپ پچھلے دنوں کی بات اسلامبات کی بات کر لیں وہاں پہ پی ٹی وی جو جو ہے اس پہ حملہ کیا گیا اور وہاں پہ جو آپ کی اسمبلی ہے وہاں پہ حملہ کیا گیا کیا یہ جمہوریت ہے کہ حملہ کر دیں ابھی جیسے کہ اعلان خان صاحب نے کیا ہے کہ جناب یہ چوبیس سپٹمبر یا می بھی وہ ڈیٹ جو ہے آگے آناؤنس کر دیں بڑھاتیں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم رائیونٹ جا کے جو ہے میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف کا جو گھر ہے وہاں پہ جا کے جناب گہراؤ کریں گے کیا یہ جمہوریت ہے کہ کسی حکمران کا یا کسی بھی بندے کے گھر پہ جا کے حملہ کر دیں یہ تو پھر میں کہتا ہوں کہ پھر شاید ہم بھی ایسے ممالک کی لسٹ میں آ جانگے جہاں پہ خون پرپا ہوتا ہے خون ریزی ہوئی اور ان ممالک کا حال دیکھ لیں کہ آج کیا ہے وہ دنیا کی دور پہ بہت پیچھے رہتے ہیں اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے میں یا خدا رہا کیا پوزیشن والے ہو یا حکمران ہو یا یہ ہماری عوام ہے ان سے خصوصی التماس کروں گا کہ آپ اتجاز کریں آپ کو کوئی نہیں روکتا لیکن مخصوص جگہوں پہ کریں یہ نہیں ہے کہ آکے آپ روڑ بلوگ کر کے توڑ پورٹ شروع کر دیں جلاو گراو کر دیں یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے یہ لا قانونیت ہے آپ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں اس حوالے سے میں اس وقت ماروڑ پہ کڑا ہوں چونکہ میں پہلے تو اپنے ناظرین میں سرے معذرت چاہتا ہوں کہ بات ایسی تھی میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا لیکن یہاں پہ جو تاجر برادری ہے وہ کیا کہتی ہے اور جو عوام ہیں وہ کیا کہتی ہیں ان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ہم جو یہاں کے تاجر برادری ہے ان سے پہلے موقف جانتے ہیں اس کے پاس جو ناظرین ہیں ان سے آپ کو جو ہے ان کا حوال دیں یہ مار روڑ جو ہے آئے روز بلوگ کر دیے جاتا ہے یہاں پہ اتجاج دھرنے جو دیے جاتے ہیں اور تاجر زہر تاجر بھی متاثر ہوتے ہیں یہاں پہ تقریبا ہارلوڈ بیڈن لوڈ پینروما سینٹر مارلوڈ پورا پورا بلوگ ہو جاتا ہے اور یہاں کے جو ریسیٹنشل ایریا پورا یہ سب لوگ ڈسٹرپ ہیں تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یہاں پر اس پہ بین لگایا جائے کہ تاکہ یہاں پر کوئی بھی ساری آپ کے نام کی ہے شیخ ظلفکار شیخ صاحب یہاں پہ بین حکومت نے نہیں ہائی کورٹ کے رولنگ ریڈ زون قرار دیا گیا ناصر باغ انہوں نے جگہ دے دی گئی ترامت کیوں نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا وہ خود کرتے رہے ہیں نون لیگ والے خود کرتے نون لیگ والے کرتے رہے ہیں لیکن اب یہ کہ اپنا خمیزہ دوسری جو پارٹیاں جھٹی ہوئی ہیں کاروباری مندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی رہائش ہے تو سبھی لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نون لیگ کرتے ہیں انہوں نے غلطی کی یہ یہ تو نہ دھرائیں آئی کورٹ کا جو آڑرا آیا ہوگا ہے اس کے اوپل احمد درامت کر آیا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئے روز قادری صاحب اور عمران خان صاحب جو ہے یہاں پہ دھرنا اور جلسے جلوس کرتے ہیں نہیں دینا چاہیے تھا چاہیے نون لیگو یہ محبے وطن ہیں جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر کوئی ایسا الفاؤل بولوں گا تو شاید میری لئے وہ غلط ہو جائے کوئی محبے وطن نہیں ہے یہ قادری کیا چیز ہے اس کی بیگرونڈ اگر دیکھیں تو اس کا مسئلہ جہاں کا رہنے والا ہے یہ جو اس کا کردار ہے میں اس کے بڑے بہت قریب جانتا ہوں کہ جو اس کا کردار ہے وہ ظاہر باطن زمین اسمان کا بار کہ یہ اسے آنے نہیں چاہیے یہاں پر کوئی ایک کینیڈین اس کے پاس اپنا غالبان پاکبڑ کی مہائی کے جہریت وہاں کی ہے اس سے یہاں پر آنے کا کیا مسئلہ ہے ہاں اگر نون لیگ والے جو اپنا غلط کر رہے ہیں پیسہ بہت بیج رہے ہیں ہنڈی کے ذریعے بیج رہے ہیں اور انہیں پکڑنا چاہیے یہ طریقہ کریے ہے کہ جلاو گھراو کر کے پکڑنا دیکھیں اگر نون لیگ والے کر رہے ہیں آپ کا ایک ایک صور ہے میرا کا صور ہے سوام کیا اس میں یہی ہے کہ میں کرنی کا پیشنٹ ہوں میں نے یہاں سے گلپک جانا ہوتا ہے ٹیلیسز کروانے کے لیے میری یہاں پر رہائش ہے میں یہاں سے تقریباً دو دو گھنٹے ہمیں راستے میں لگ جاتے ہیں واپسی پہ بھی پچھاتے ہوئے بھی تو دو دن یہ مال پر بلکل بلاگ ہو جاتا ہے یہ یہاں پر کارو پر یہ دا رہا ہے ہارلوڑ یا بیڈنر روڑ یہ بھی سب لوگ پرشان ہیں لیکن یہاں پر بینر بھی لگائیں ہیں سب لوگوں نے کہ یہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے تاجر یہ مار روڑ کے ہار روڑ کے بیڈنر روڑ کے یہ سارے تاجر جو ہے مل کے کیا یہ کٹھے ہوکے کسی حکمران کے پاس چیف منسٹر پرائیم منسٹر کہیں پہ گھے کٹھے ہوکے کہ ہمارا کچھ کیا دیا کیا رہے یہاں پر انہوں نے بینر زبگارہ لگائیں ہیں کہ یہاں پر ریڈ زونی سے قرار دیا جائے کہ تاکہ یہاں پر کوئی بھی پارٹی آگے قرار دے دیا گیا ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا یہ عوام جو آ جاتی ہے یہاں پر وہ عوام کہاں سے آتی ہے اب یہ تہرل قادری جو ہے اس کے پاس اتنی عورتیں ہیں اتنے حسین کے اس کے برگرز ہیں کہ ڈنڈے ان کے ہاتھوں میں پگڑے ہوتے ہیں اب یہاں پر اگر دکان تار اگر ہزار ہے تو دو ہزار بندہ ان کے پاس ہوتا ہے پچھلا اتجار جو کیا تھا خان صاحب نے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو وہ نہیں پہنچ سکا کراچی میں بھی وہاں پر اپنا بلاول غالبن کسی جگہ جا رہا تھا تو راستے میں کوئی ڈیلیوریس تھی کسی عورت کی وہ نہیں ہو پا آئی تھی تو وہاں پر بیٹا ڈیتھ ہو گی تھی کس نے ایکشن لیا وہ کہاں لے گئے تھے کہ جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا ابھی خان صاحب نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کے اعلان کیا ہے کہ وہ چوبیس سپٹمبر یا می بھی وہ آگے ڈیٹھ جو ہے وہ نیکس آگے ایکسٹینٹ کر دیں وہ جا کے رائیونٹ جو ان کا محل ہے نواز شریف صاحب کا اور شباہ شریف صاحب کا وہاں پہ جا کے گہراؤ کریں گے کیا یہ جمہوریہ ہے نہیں جمہوریہ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی وہ کہتا ہے کہ یہ پرائیم ریسٹر جو ہے وہ میں بانے جنگو بھی نا تو ہمیں عوام کو مروا رہے ہیں عوام کاروپاری یعنی کہ اتنا بیڑا گھرک ہو گیا ہے تمام مارکیٹ ہوں گا کسی مارکیٹ کو لے لیں میں تین ٹار مارکیٹ اپسا ریلیٹیڈ ہوں آزم کلاف مارکیٹ ہو گئی بیڈن روڈ ہو گیا ہال لوڈ ہو گیا ایک پیسے کا کاروباہ نہیں میں اگر یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اگر لہور مار روڈ جو ہے جب بلاک کی جاتی ہے تو پورا لہور جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اس میں میں بھی پٹھوں کی بات ہے کہ میں ادھر دربار کے آگے سے گاڑی میں سے گزر رہا تھا تو یہاں سے میں بیڈن روڈ پہ انٹر رواؤں ہوں تو یقین کریں خدا گواہ اگر یہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ وہاں پہ جا کے رائیمنٹ جو ہے یہ جا کے گہراو کرتے ہیں ظاہر ہے لیگی بھی آئیں گے نون لیگی جو کارکون ہے وہ بھی آئیں گے کیا یہ بڑا تصادم کا وہ تو ہونے ہوگی آن صاحب کو سوچنا چاہیے وہ تو سوچنا چاہیے کے تقریباً تین کو بھی کیا ہے کہ ہم سوچیں پانچ آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ آدمی ہم نے پرائیمنسٹر بننا ہے اس پہ چودری شجاعت عمران خان یہ قادری بلاول یہ خرشید کوئی پرائیمنسٹر وہ جمہور وہ دیکھیں ووڈ لے کے آئیں لیکن لیکن چلے میری بات سنو وہ تو بات ٹھیک ہوگی اتجاج ہوگی یہ جو باہر پیسے نور لیگ والے بھیجنے ہیں دوسرے ممالک میں یہ ہمارا جو ہے ہمارے مل دیکھیں ہمارا بچہ بچوں جو ہے مکروز کیا جا رہا ہے جو ہر پیدا ہونے والا بچہ مکروز ہے کیا یہ یہ ٹھیک ہے ٹوٹل غلط کر رہے ہیں ٹوٹل غلط کر رہے ہیں یہ راستے پند کرنے چاہیے مسئلہ یہ کہ غریب آدمی یا امیر آدمی جو بھی کرپشن میں ملوث ہے نا اسے پکڑنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی پرائیم ملوث نے اگر کوئی کرپشن کی ہے تو اسے چھوڑ دیں تو غریب آدمی نہیں کی ہے تو اسے پکڑ دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے لیکن یہ کہ آئے دن جل سے جلو سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے آپ ناظرین آپ نے جیسا کہ سنا یہاں جو مار روڑ کے بیڈن روڑ کے ہار روڑ کے جو تاجر ہیں وہ سراپہ اتجاج ہیں وہ کسی جماعت سے خوش نہیں ہے وہ ظاہر ہے جب ان کے پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا ان کو قرائے پڑیں گے انہیں بل جو ہے لیکٹسٹی کے وہ دینے ہیں تو ظاہر ہے وہ خوش نظر نہیں آتے وہ نول لیگ والے جو ہیں ان سے بھی ناراض ہیں کہ ایسا ان کو بلکل نہیں کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کے پیسے جو ہیں وہ پاکستان میں رہنے چاہیے وہ دوسرے ممالک میں نہیں جانے چاہیے یہاں پہ کاروبار ہونا چاہیے یہاں پہ بزنس ہونا چاہیے یہاں پہ انڈسٹری ہونی چاہیے تاکہ جو بے روزگار ان کو روزگار مل سکے اور یہ جو اتجاج کرنے والے ہیں جو آئے روز روڈ بلوگ کر کے اتجاج کرتے ہیں ان سے بھی انہوں نے گزارش کی ہے کہ خدا رہا ہمارے بچوں کا کوئی سوچیں ہمارا سوچیں وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ لاکتیں بھی ہو جاتی ہیں اور وہ کڈنی کے پیشنٹ جانا پڑتا ہے وہ کہتا ہے شاپ ہماری بند رہتی وہ کیسے اپنے آپ کو مینج کریں یہ ہمارے حکمران ان کو بھی سوچنا پڑے گا اور اپنے جماعتیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا ناظرین مجھے جانا ایک بریک پہ اس کے بعد جب حاضر ہوتا ہوں تو تو مار روڈ کی جو عوام ہیں ان سے اور جو یہاں پہ تاجر برادری ہے ان کا جو موقع ہے وہ ساتھ ساتھ جارے رہ گیا ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں ایک مجھ سے بریک کے بعد اسلام علیکم بھائی خوالکم اسلام یہ آئی روز مار روڈ جو ہے اس کو بلوک کر دیا جاتا ہے کبھی دھرنے کبھی جلسے کبھی جلوس تو ظاہر ہے یہ تاجر برادری بھی تنگ ہیں ان سے یا عوام بھی ان سے تنگ ہیں بہت زیادہ فیٹ اپ ہو چکے ہیں ہم تو یہ پاکستان کو چڑنے نہیں دے رہے اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستان یہ بہت زیادہ گندا کر رہے ہیں ان کی ناکست پلیسی کی وجہ سے اور بیروزگار کی وجہ سے آئے دن کو انہوں کی مسئلہ لے کر یہ عوام کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور خود عوام بھی اسی لائے کا کیونکہ عوام جو ہے نا بہت چاہتی نہیں کیوں آتی عوام کیوں آتی زاہر ہے وہ آنا نہیں چاہیے یہی تو مسئلہ نا عوام کو بھی سوچنا چاہیے نا پاکستان کو آگے بڑھنے دیں پاکستان کو کیوں پاکستان پیچھے ہمارا پروسی ملک پاہ رہتا ہے جو ہم سے بہت زیادہ آگے چلا گیا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ذات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے جو جلسے جلوس دھرنے کیونکہ دیکھیں اتجاز کرنا جمہوری حق ہے ہمارے کیا اس طرح روڈز بلوک کر کے توڑ پھوڑ کرنا جلسے جلوس کرنا کیا اس کو آپ محبے پاکستان ہی کہتے ہیں ایسے لوگ بلکل نہیں یہ تو اپنا خود اپنے ملک کے نقصان کر رہے کیا حکومت سے یا پوزیشن جماعتوں سے آپ کیا کیا ان سے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ پلیس خدا کے لیے چھوڑ دیں ہماری جلان ملک کی اور کوئی نئے آئیں جو محبے وطن ہو جو پاکستان کو آگے لے کر جنے جو دنیا کہا کے ثابت کر سکے کہ ہم بھی ایک زندہ قوم ہے اور پاکستان کی پہچان بنائیں اور انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ عمران خان شاید وہ کچھ کر سکے ہمارے لیے آخری وطن کیا کرنا ہے انہوں نے عمران خان صاحب جو آپ دیکھیں پی ٹی وی پہ حملہ وہ کرتے ہیں آپ کی پارلیمنٹ پہ جا کے وہ حملہ کرتے ہیں وہ آپ کا مار روڈ جو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے وہاں پہ آکے دھرنے دینا شروع کر دیتے ہیں جل سے چلوز کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں اور جو پیپل پارٹ اور پیپل پارٹ ہی سورک پیڈیا ہی نہیں سب کو عزمات جوٹی ہیں لیکن عمران خان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ٹھیک ہے آپشن نہیں ہے کیا طریقہ کر خان سب کا ٹھیک طریقہ کر غلط ہو سکتا ہے یہ نہیں میں کہتا ہے لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں پاکستان کے اندر ہیں کہ جو یہ کچھ کیا کہتے ہیں کہ کوئی کام کس منوانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہی ہے کہ ان کی یہ مہین بات وہ یاد ہے جیسے کہ ہمارے بھائی نے کہا یہاں پہ جو پاکست ہمارا انڈیا جو ہے بھارت جو ہے وہ ہمارا قریبی ساتھی جو ہے وہ آگے جو پروسی ہے وہ آگے نکل چکا ہے اور ہم پیچھے ہیں اور کیوں ہیں یہ اتجاج آئی روز کرنا یہ کرنا وہ ٹھیک ہی ہے وہ کہتے ہیں خان صاحب میں بھی ہمارے لئے کچھ کر سکیں باقی تو وہ بہت پریشان نظر آئے کہ ہمارے ساتھ وہ اور بھی بھائی ہیں جیسلام علیکم آپ یہاں کچھ خریدنے ہیں یہاں پہ آپ کچھ چیزیں پہلیتے ہیں میں یہی پہ ہوتا کرتے ہیں میں پینٹوں کا سٹال لگا تھا آپ سٹال لگا تھا جو یہاں پہ معرور کو بلوگ کر دی جاتا ہے ذرنے اتجاج یہ کیا سب آپ متاثر نہیں ہوتے بلکل متاثر ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے روڈ بلاگ کر دیتے ہیں کاروبار پر فرق پڑتا ہے آگے میں ہنگائی بہت زیادہ ہے اوپر سے روڈ بلاگ کر کے کاروبار پر فرق پڑ جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشی کرتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہ حکومت کو حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور یہ اتجاج اور دھرنے کرنے والے جو ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج کی نوبت آتی کیوں حکومت اگر ہماری صحیح ہونا تو احتجاج کی نوبت آئی نہ احتجاج تو پوری دنیا میں آپ امریکہ لے لیں کینڈا لے لیں انگلنڈ لے لیں ہر ملک میں ہوتا ہے جو جمہوریت ہے وہاں پہ احتجاج ہو پہلے کہ انہوں نے مقصوص جگہ جو ہے وہ بنا رکھی جیسے ہمارے بینوں نے ناصر باغ انناؤنس کیا تھا کہ وہاں پہ احتجاج کریں لیکن وہ میرے خیال میں کوئی احتجاج ہوا ہی نہیں میرا دو خیال ہے کہ غلطیاں تو ہماری اپنی ہیں زیادہ تر ہماری اپنی کہ ہم پڑھ لکھنے کے بوجود ایک جگہ جو ہماری مقرر کر دی گئی ہے اس کے بعد ابھی رہا ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں مال روڈ آ جا کے مال روڈ آ جا کے مال روڈ بھئی جو جگہ بنائے کے یہ وہاں پہ احتجاج کریں لیکن احتجاج کی ضرورت میرے حساب سے احتجاج کی ضرورت تب آتی ہے کہ ہماری حکومت جب غلط ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں اپنے طاہر القادری صاحب ہیں عمران خان صاحب ہیں پیپس پارٹی ہے یا کوئی بھی جو احتجاج کرنے والا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پی ہیں وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یا اپنے جنگ بلکل رائٹ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ اپنے مفاد کی جنگ کہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں کیا کیا تاجر کیا میری بات اس پہ آپ کا کوئی قصور یہ تاجر جو ہیں ان کا عوام کا عوام کا قصور نہیں ہے ایک عوام ہی نہیں نکل رہی دیکھیں نا مہنگائی کتنی کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے نا عوام کو رلیف نہیں دے رہے کہ میں تو ایک اور بات کہتا ہوں یہ تو میٹرو جو ہے یہ بنائی ہے ہمارے لیے جو بڑا گرد کر دیا پاکستان کا اورین ٹرین کا یہ ہماری لیے ضرورت نہیں ہے ہماری ضرورت ہے کہ جو آئے دن جنوبی پنجاب ٹوب جاتا ہے ہماری ضرورت ہے بجلی کی اس کے لیے ڈیمو بننے چاہیے ڈیمو نہیں بنا رہی ہے یہ اورین ٹرین آئے دن اورین ٹرین میٹرو بنا رہے ہیں میٹرو میں بھائی ہمارا کیا حکومت وہ پروڈیکٹ لگاتی ہے جس میں عوام کا بیدا ہو عوام کو رلیف تو دے رہے ہیں لیکن یہ خسارے میں جا رہی ہے اسلام آباد والی میٹرو بھی خسارے میں جا رہی ہے لاہور والی میٹرو بھی خسارے میں جا رہی ہے اس پروڈیکٹ کی ضرورت نہیں ہے پروڈیکٹ وہ ہونے چاہیے جس میں عوام کو بھی فیدہ ہو گورنمنٹ کو بھی فیدہ ہو یہ فیدہ کیا ہے یہ خسارے میں جا رہا ہے احتجاج کے بعد رہے گی تو احتجاج تو عوام کا حق بنتا ہے گورنمنٹ غلط کا اترے گی لیکن عوام کا احتجاج کرنے کا طریقہ کار بھی غلط ہے اس لیے جو مخصوص جگہ رکھ بھی گئی ہے وہاں پہ جاؤ گئی اتجاج ہونا چاہئے لیکن یہ جو عوام ہے اس کا طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے اس طرح اتجاج نہیں ہونا چاہئے اور وہ بھائی کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی نوبت آتی ہی کیوں ہے یہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہے یہاں پہ جن سے بھی میرے خیال میں کچھ قرید رہے ہیں جی سلام علیکم بھائی آپ یہاں پہ تازے رہے ہیں یا کچھ قرید رہے ہیں نہیں نہیں قرید رہے ہیں قرید رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ مار روڈ آئے دن جو ہے یہاں پہ دھرنے دیے جاتے ہیں جل سے جلوس ہوتے ہیں حالانکہ ہائی کوڈ نے ریڈ زون اس کو قرار دے دیا ہے انہوں نے مختوس جگہ دے دیا کہ ناصر باغ جا کے اتجاج کریں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں پہ تو نہیں کرنا چاہئے جاہرہ گومنٹ نے اگر کھا ہے تو مطلب کیر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو ظاہرہ اتنے لوگ ہیں سارے لوگ اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مطلب وہ ایسا نہ کریں یہ معاشی قتل نہیں ہے تاجروں بلکل ہے بلکل عام کو پریشان پریشانی کا سامنا نہیں کرتا بلکل کرنا بڑھتا ہے لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو کون کر رہے ہیں گورنمنٹ کا کام ہے اس پر ایمپلیمنٹ کرانا جاہرہ جب ایک چیز گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اور یہ جماعتیں جو یہاں پہ آکے دھرنے جلسے جلوس گراؤ جلاؤ جلاؤ جو کرتی ہیں پیغام یہی ہے کہ بس اگر اس کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہو جلسے جلوسوں کے لیے انہوں نے بنا دیا نا وہ تو ناصر باغ انہوں نے کہا جی کہ یہ جس نے اتجاج کرنا پوری دنیا میں اتجاج کے لیے جگہ پہ یہ ہونا چاہیے میرا خیال ہے زیادہ بہتر جو کہ وہ ہی ہونا چاہیے اب اس دن ہم لوگ بلکہ جس دن دھرنا تھا تو میں شادرہ سے آ رہا تھا تو ایمبولنس سے پھنسی ہوئی ہے وہ ایک بچے کی ڈیتھ بھی ہوئی تو وہ میں خود تیک رہا تھا کاری میں مطلب کہ یہ بچارے کیا کریں اس کو بلیم کریں گورنمنٹ کو کریں یہ دھرنے والوں کو کریں اس آدمی کو کوئی بندہ کریں لیکن وہ بچارے جن کی اب وہ بچارے رو رہے تھے لوائکیندھ ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بچارے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار پلیز ہمیں راستہ دے دیں کنٹینر اٹھا دیں ہم نے گزر کوئی بھی نہیں سننا ہم بچارا تو یہ دیکھا جائے بزرگ شاید وہ ٹکریں بھی مار رہے تھے کہ ہمیں راستہ دیں بس وہ کیا کہہ رہے ہیں بطلہ یہ کہ سارے لوگ اب کوئی کس مجبوری میں کوئی ائرپورٹ جانے کے لیے جسیال پورٹ سے گزران سے لوگ آ رہے تھے ائرپورٹ پہنچنا تھا وہ بچارے ایک میرے ساتھ گاڑی میں بہت شکریہ بھائی جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف تاجر نہیں یہاں پہ عوام بھی جو ہے انہوں نے بھی اس پالیسی کو یہ دھرنا یہ جلاو یہ گھراؤ اس طرح جلسے جلوس جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کیا اور وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسی سیچویشن پیدا کیوں ہوتی ہے کہ اس طرح سڑکوں پہ آیا جائے اتجاج کیا جائے یہاں پہ میرے خیال میں جو گورمنٹ ہے اس کا بھی کچھ فالٹ نظر آتا ہے جہاں اپوزیشن جماتے ہیں اور جب ایک قانون لاغو ہو گیا ہے تو پھر اس پہ ایمپلیمنٹ بھی کروانا چاہیے جب ہماری ہونرے بل پوٹس نے یہ کہہ دیا کہ یہ ریڈ زون ایریا ہے تو پھر واقعی یہاں پہ جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے یہاں پہ یہ مجھتیں جو ہیں یہ گھروں سے نہیں نکلنی چاہیے یہاں پہ جو ہے عوام جو ہے سلسلہ جارے رہے گا ہمارے ساتھ جلسے جلوس جو ہے ہر جماعت بھی طرف سے ہوئے وہ حکومتی جماعت ہے تو پہلے وہ بھی کرتے رہے ریڈ زون بھی قرار دے دیا گیا یہ متاثر جو ہے یہ جو تاجر برادری ہے یہ کتنے متاثر ہوتے ہیں ان سے اور ان کا کیا کہنا ہے یہ آئی سے مجھتے ساتھ یہ آئے روس مارو اس طرح آپ کیا کہیں یہاں تو ہائی پورٹس پہ بھی دیا آرڈر بھی کیے ہوئے ہیں کہ یہاں جو آنا بہن لیکن اس کے باوجود کوئی پبندی نہیں ہے نائمی انتظامیہ رہے انٹرسٹ دیتی ہے تو کاربہ تو جو ہے نا بلکل آپ سمجھیں کہ پسلے چار پان ہمارے بلکل جو نا انہیں درنوں کی وجہ سے ٹھاپی رہے ہیں اب اس سے زیادہ جو جو ہمیں پرابلم ہوتی ہے نا اگر یہ جلسہ مطلب سکوٹ کسی نے درنہ دینا یا جلوس نکالنا ہے اگر انہیں ٹائم شام کا چار پانچ بھی اگر دیا ہو رہا ہے تو جو انتظامیہ ہیں نا وہ صبح نو بھی سے نا راستے ساوے بند کر دیتی ہے تو ہمارے کلائنٹس کو آنے میں بڑی بہشانی ہوتی ہے جس سے بلکہ ہمارے کلائنٹس جتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ آپ ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ یہاں سے نا لکھانا کریں آپ یہ اپوزیشن جماعتیں جو اتجاز کرتی ہیں دھرنے دیتے ہیں اتجاز کرنا تو یہ جمہوری حق ہے پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن مخصوص جگہ آپ پورے یورپ کتنے وہ کنٹریز لے لیں ہمارے پاس یہ ناصب آگیا ہے یہ اپنا مناریا پاکستان ہے اتنی بڑی جگہ ہے اگر انہیں کوئی بھی پروٹیسٹ کرنا تو یہ لوگ وہاں جاتے کریں لیکن کوئی انہیں روپنے والی کوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جب کوئی روپ کرے گا نہیں تو وہ کلائے حکومت یا پوزیشن جماعتیں تو کرتی ہیں عوام کو بے بکو بناتے ہیں اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں حکومت جو ہے ظاہر ہے اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ تاجر برادری کو عوام کو پروٹیکشن کا حفظ کام بلکل بنتا ہے لی ہم آپ کے لیے بتا رہے ہیں اس لسلے میں جو ہماری انسانمی ہیں جہاں دہا ہوتی جو ڈی سیو وغیرہ ان سے میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم نہیں روپ سکتے آپ لوگ کوئی نہ کوئی ہمیں تدریز بتائیں گے ہم انہیں کیا تدریز بتائیں جو ڈی سیو کے پاس گئے آپ یہ یہاں پہ ہار روڈ ہے سامنے آپ بیڈن روڈ ہے پینوراما سینٹر ہے آپ کا یہ نکی آرکن ہے کیا یہ سب تاجر جو ہے کٹھے ہو کے وزیرالہ صاحب کے پاس نہیں گئے کہ ہمارا کچھ نہیں وزیرالہ صاحب کے پاس تو نہیں گئے لیکن آپ کے بتایا نا یہ ڈی سیو یہ جو اے سیو گئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے تو جو آپ کو میں نے بتایا ان لوگوں نے کہا آپ کو تدریز دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یعنی ہم نہیں کچھ کر سکتے آپ کو تدریز دیں کہ آپ کیا آپ پوزیشن جماعتوں کو اور حکومت جو ہے اس کو کیا کہنا ہم انہیں ایک ویسٹ کریں گے جی کہ آپ لوگ جو ہے نا کہ جہاں ماروڈ کو جان چھوڑ دیں یہاں سمجھ جہاں سے اٹھا لیں تو آپ لوگ یہاں ناصر پا آگئے ہیں مناوے پاکستانہ وہاں جاکا جو بھی پروٹیس کرنا مانگا جو بھی ایک محضب ملکوں میں ہوتا ہے محضب جگہ ہوتی ہے ہمارے جاتا بہت شکریہ جی جس طرح ہمارے بھائی نے کہا کہ ہماری جان چھوڑ دیں جس طرح محضب ملکوں میں ہوتا ہے ایک محضب جگہ جو ہے وہاں پہ جا کے اتجاج کیا جائے تو اسی طرح سے یہ بھی جو ہے وہ محضب ممالک طرح محضب قوم کی طرح جا کے وہاں پہ جو ہے اتجاج کریں ان کا حق ہے اتجاج کرنا لیکن یہ ماروڑ کی جان چھوڑ دیں اسی طرح ہمارے بھائی ایک اور ہمارے ساتھ تاجر مجود ہیں جی اسلام علیکم بھائی یہ جو آئے روز ماروڑ بلوک کر دیا جاتا ہے جال دھرنے آپ کس کدر متاسکتے ہیں بہت زیادہ متاسکتے ہیں یہ تو روز کا کام آیا جائے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے کارو بھائی آیا ہوتا ہے ہمارے تو کارو بھائی کا بڑا در کر دیا ہے نہ ہماری یونیس کا پر رکھے وہ جا کے سٹینڈلیس کے کس پر پاس کارو بھائی کارو بھائی تباہ کر دیا ہے آپ ان لوگوں سے جن کی وجہ سے آپ کا کارو بھائی تباہ ہوا آپ ان سے کیا کہنا ہے کچھ ان سے یہی کہنا چاہیں گے بھائی کہ یہاں سے اسمبلی اٹھا کے لے جائیں کہیں اور جوہاں جا کے اتجاج کریں ایک بار منٹو پار کریں انکہ تو وہ ترے جا کے ہمیں کو تنگ کریں وہی بات کہ یہاں سے یا تو پنجاب اسمبلی جو ہے اس کو یہاں سے جو ہے وہ لے جائیں کہیں یا پھر جو ہے ہماری جان چھوڑ دیں کسی بھی طریقے سے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنا بچوں کے لیے رزق جو ہے وہ کما سکیں اور ان کے لیے جو حلال رزق ہم کماتے ہیں وہ ان کے لے کے جا سکے یہ ہمارے اس طرح بھائی اور ساتھ مجھے اسلام علیکم دن آپ کیا ہے میریہ سیندھی اچھا بھائی یہ ہائے روز مارور بلوک کر دیا جاتا ہے دھرنے اتجاد گھراؤ جلاو یہ کیا ہے یہ معاشی قتل ہے ہمارا آپ یقین کریں کہ اس قدر ہم تباہ ہو چکے ہیں کوئی کاروبار نہیں کوئی بھیکنس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ جو ریٹھے ہوئے ہیں آپ آگے دیکھا کریں آپ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں جب یہ جلسے جلوس دھرنے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی بھی جو ہےنا ہم نہیں نکاری کریں صبح اگر رات کا ٹائم ہے تو صبح ہی وہ تارے لگا کے اس کو بلوک کرتا ہے اور جتنے راستے دیر سے آتے ہیں ان سب کو بند کر دیتے ہیں پر ایک بندہ پیدل بھی نہیں آسکتا ہے اب یقین کریں اتنا پریشان کی ہوئے نا نامر کوئی بندہ سننے والے نہیں آپ کی یونین آپ یہ تاجر برادری جتنی ہیں یہ ایک لاہور کا دل ہے مارور یہ اکٹھے ہو کے زامیاں کے پاس گئے کہ ہماری ان سے جان چڑھوائے کیا کر سکتی ہے انتظامیاں تو خود راستے بند کر دیتے ہیں کچھ بھی نہیں آلو ریڈ زون بھی قرار دیا گیا نفع ایک سو چوالیس بھی نافذ ہے مار روڑ پہ اس کے باوجود کیا ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں اس کی ذمہ دار تو گورنمنٹ ہے نا اگر ہائی پوٹ ایک خیصلہ دیتی ہے ادھر آپ کوئی جلسہ جلوس وغیرہ نہیں کر سکتے اس کے باوجود ہوتا ہے تو یہ تو انتظامیاں کا مسئلہ ہے ہم تو مجبور لوگ ہیں ہماری کون بات سنے گا کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے اور یہ جو درنے دینے والے ہیں ان کے لیے ایک جگہ مقصوص ہونی چاہیے یہ ناصر باغ کی ناصر باغ جو ہے اور یہ جو درنے دیتے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ناصر باغ میں کیا کریں یہ سارا کچھ ادھر آتے ہیں ہر چیز ٹک کر دیتے ہیں کیا ہمارا جو عوام ہے اس کا بھی قصور ہی ہے یہ ایک لیدہ چیز یہ ہماری جنگ یہ جو دھرنے دیتے ہیں یہ ہماری جنگ کیا سمجھتے ہیں محبے وطن پاکستانی ہے یہ ہماری جنگ لگتے ہیں یہ مشکل جیسے سوال ہے اس میں اس کو رہنے دیں کہہ دیں آپ کہہ دیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اور بات کر لیں یہ میں نہیں پھونگا کہنے یہاں پہ جو جتنی بھی تاجر برادری ہے وہ واقعی جو بڑے بچارے مجبور اور لاچار نظر آئے انہوں نے کہا جی ہم تو انتظامیہ کے پاس بھی گئے ہیں انتظامیہ خود بلوگ کر دیتی ہے ایک دن وہ دھرنا ہوتا ہے جلسہ جلوس ہوتا ہے اور پورا جو ہے دو دن تک ہمارا جو کاروبار ہے یہ متاثر رہتا ہے یہاں پہ کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ یہ آئے روز جو ماروڈ بلوگ ہو جاتا ہے جو دھرنے ہو جاتا ہے جی سلام علیکم آپ کچھ چیزیں خریدنے کے لیے ہیں جی کھانے یہ آئے روز جو لاہور ہے یہ ماروڈ بلوگ کر دیے جاتا ہے اتجاج جلسے جلوس دھرنے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ایک روئی ہے غیر مناسب متہائی غیر مناسب روئی ہے لوگ ڈسٹرگ ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں اسکولوں سے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے میرا خیال ہے یہ غیر مناسب ہو جائے ان چیزوں کے لیے ایک سیپریٹ جگہ جنید جلسے جلوس جگہ تو لاہور میں انہوں نے میرے خیال میں ناصر باغ نہ ہو سکی جاتا کوئی نہیں وہاں پہ جاتا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن ان چیزوں کے لیے ان ایکٹیوٹیز کے لیے یہ جگہ مال روڈ نہیں ہے مال روڈ کا کوئی بھی مین روڈ نہیں ہوتا ہے یہ جیزیں سائیڈ پہ ہونی تک یہ جو دھرنے دیتے ہیں ان کو آپ کیا کرنے ہیں پہلی بات ہے میں تو کہتا ہوں دھرنے دینے ہی نہیں چاہیے فضول دھرنے والے فضول ہے آج تو جب وہ پوری دنیا میں جا آج تو جمہوری آکے آپ نے کرنا ہے تو آپ کسی سیپریٹ ارسی جگہ پہ دھرنے دینا جہاں پہ پپلی اتجاج ہونا چاہیے لیکن زادت ہی جانگ نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مال روڈ ہے نا یہاں ایک گاڑی جہاں کھڑی ہو جائے نا پیچھے چار کلیمیٹر تک روڈ بلوگ ہو جاتا ہے وہ دھرنہ نہیں ہوتا ایک کل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا دھرنے کر آپ نے دینے ایسی جگہ پہ دھرنہ دیں جب پتہ لگے کہ اپنے ویلیو کیا ہے نہیں ہونے چاہیے دھرنے یہ تو یہ ہے کہ اور بہت طریقہ مال روڈ بلوگ نہیں کرنا چاہیے یہ پیچھلے دنوں ہوا نہیں کہ وہ ایک بچے کے ڈیتھ ہو گئی اس کے وہ بزرگ ایک تھے دو دن واقعی ہوئے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ میرے ساتھ اومد کو کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جلسے جلسے دلوز روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے مجھے تو چاہیے پلانی جیسے کرنا چاہیے دیکھیں وہاں پہ یہ جاتے ہیں اسلام آباد میں اگر وہ دھرنا دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پی ٹی وی پہ آپ کے پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیتے ہیں کیا یہ مناسب تھا ان کا لیے کرنا چاہیے تھے دنیا میں تماشا بنے ہم یہ ہے کہ یہ جو بھی اتجازی طریقے یہ اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کا منٹر لیول پتا چاہ جاتے ہیں that's enough یہ کافی ہے ان لوگوں کا منٹر لیول کیا ہے وہ ساں پہ یہاں ہو جاتے ہیں سامنے آج محبے وطن پاکستانی آپ ان کو نہیں انسانیت نہیں ہے آپ کو بتا دینے منٹر لیول ان کا شو ہو جاتے ہیں یہ ایسی جگہوں پہ کرتے ہیں جہاں پہ پبلک پریشان ہوں پبلک کو یہ پریشان کرتے ہیں اگر وہ اپنے رائیٹ پہ بھی ہے تب ہی وہ غلط طریقہ کیا ہے غلط ہے ان کے اتجاز کیا کہنا چاہیں گے آپ ان لوگوں کو کیا پیغام کہنا چاہیں گے یہ جو عوام جو عوام جو عوام بے بکو بنتی ہے انسان کے بچے کو جو عوام آجاتی پیچھے ان کو بھی کو میسی دے نا کہ وہ کیوں بے بکو بنتی ہے ان کو بے بکو بنایا ہوئے ذاتی مفالات یہ تو تعلیم کی کمی ہے آپ کو پتا یہاں پہ جو ہے نا ہماری بے جو ایڈیوکیشن لیول ہے وہ کس کسن کی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ کہتے ہیں یہاں پچھے اللہ گولا وارا کچھ بارا دیکھ لیتے ہیں کچھ کر لیتے ہیں شاید ہمارا کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ ناظرین جو تاجر ہیں وہ تو بیچارے پریشان ہیں ہی عوام جو ہے وہ بھی ان کے روئیے سے تانگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح کے دھرنے جو ہمیں نہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ آ کے آئے روز ان کے ساتھ ان کی کال پہ آ کے جو عوام آجاتی ان میں وہ کہتے ہیں ایڈیوکیشن کی کمی ہے جس وئے سے وہ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چلیں حلہ گلہ شور جو ہے وہ جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور جو دھرنات دینے والے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں کہ وہ منٹل لیول کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا منٹل لیول کے ہے اور یہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے یہاں کے تاجر برادری جو ہے انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا اور عوام جو ہے وہ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس طرح کے دھرنے اتجاج جلاو گراؤ ہمیں بالکل نہیں چاہیے ان کو چاہیے اگر اتجاج کرنا ہے تو وہ جو مقصود جگہ ہے وہاں پہ جا کے کریں تو یہ خدارہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں پی ٹی آئی والے ہیں پی ٹی آئی والے ہیں پی ٹی آئی والے ہیں یا دیگر جتری جماعتیں ہیں پی پاس پارٹی والے ہیں ان سے میں غزارش کروں گا کہ وہ خدارہ یہ جو مارور کے تاجر ہیں ان کا معاشی قتل نہ کریں اور جس طرح پچھلے دنوں وہ بچے کی ہلاکت ہو گئی ایمبولینس میں آتے ہوئے یہ مجھتوں سے کھیلنا بند کر دیں یہ لاشوں سے کھیلنا بند کر دیں آپ اپنے ذاتی مفادات کی جنگ جو ہے وہ چھوڑ دیں اگر محبے وطن پاکستانی ہے تو آپ کو بالکل حق حاصل ہے کہ آپ جو ہے وہ اتجاج کریں لیکن اس کا طریقہ کار ہے اور عوام سے بھی میں غزارش کروں گا کہ آپ بھی سمجھیں کہ کون سا بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہے کون سا سیاسدن غلط ہے آپ پہلے چوز کیوں نہیں کرتے ایک اچھا چوز کریں تاکہ دھرنے کی جو ہے نوبت ہی نہ آئے باقی میں بات کروں گا ان کی حکمرانوں کی تو حکمران بھی جو ہے وہ باز آ جائیں کیونکہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے وہ جو یہاں پہ نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دیں نہ کہ اپنے باہر بینک بیلس بناتے پھرے پاناما لیکس جو ہے وہ ان میں ان کا سکینڈل جو ہے بنتا رہے اس طرح وہ بھی باز آ جائیں اور وہ جتنا پیسہ پاہر پڑا ہوا ہے اس کو ملک میں لے کے آئیں تاکہ یہاں پہ انڈسٹری ہو یہاں پہ روزگار ہو یہاں پہ جو بچہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو مکروز ہے تو مکروز نہ ہو ادارہ آپ بھی خیال کریں یا فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے وہ تحرم قادری صاحب ہے یا کوئی اور ہیں وہ ٹھیک ہیں یا میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے حکومت جو ہے وہ بھی کرتی رہی ہے اپنے دور میں اور ہائی کورٹ جو کہ اونر ایبل کورٹ ہے ہمارے لیے اس نے جب آنا آئی ہے ریڈ زون اس کو قرار دے دیا پھر میرے خیال میں ہمیں اونر ایبل جو کورٹ ہے اس پہ بالکل جو ہے موسیقی